اسلام علیکم لوف برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے لوف برڈز اور بجیز میں کیلشیم اور منرلز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہیں کیا دے سکتے ہیں موسیقی موسیقی لیکن اگر آپ ان کو سیڈ مکس ڈائیٹ ڈال رہے ہیں اور ساتھ ان کو سوف فود بھی ڈال رہے ہیں تو سیڈ مکس ڈائیٹ جو ہوتی ہے ان کی منرلز وغیرہ کی کمی کو پورا نہیں کرتی انہوں نے نیوٹرینٹس نہیں ہوتے اس کے ساتھ آپ کو ان کو سمندری جھاگ اور کیلشیم بلوک یا کیلشیم اگر آپ انڈا ڈال دیتے ہیں تو اس سے بھی ان کی کیلشیم کی کمی پوری ہوتی ہے یہ سمندری جھاگ ہے اس کو ہم کٹل بون فش بھی بولتے ہیں یا اس کو آپ اردو میں تو ہم اس کو سمندری جھاگ ہی بولتے ہیں یہ مچھلی کے کچھ لوگ کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے نکلتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سمندر میں کوئی جانور ہوتا ہے تو اس سے یہ ملتا ہے برحال یہ سی فوڈ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں اور یہ جو پرندے اپنے بچوں کے پار کھا رہے ہوتے ہیں ہم کے پار جھاڑے ہوتے ہیں تو یہ ان پرندوں کو یہ ڈالنا چاہیے دوسروں کو بھی ڈالنا چاہیے تو یہ بریڈنگ میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے ڈالنا ان کو تاکہ جو منرلز ہی کمی ہے ان کے اندر وہ پوری ہو اس کے ساتھ کیلشیم بلوک ہے یہ ان میں کیلشیم بھی کمی کو پورا کرتا ہے اگر آپ کے پرندے ہیں ان کے جو انڈے ہیں اگر ان کے کھول نرم ہوتے ہیں انڈے ٹوڑ جاتے ہیں تو کیلشیم اگر آپ ان کو دیتے ہیں تو ان کے جو کھول ہوں گے وہ سخت ہوں گے انڈے ٹوٹیں گے نہیں اور برڈ اس کیلشیم جو برڈز زیادہ یوز کراتے ہیں جو لوگ اپنے برڈز کو تو ان کے برڈز انڈے بھی زیادہ دیتے ہیں ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ نمک کا بھی استعمال کرتے ہیں نمک کا ڈلا ہوتا ہے تو میں پہلے یوز کرتا تھا جب چھوٹا تھا میں نے بجی زگرہ لکھے ہوئے تھے لاو برڈ رکھے ہوئے تھے سکول میں پڑھتا تھا میں اس وقت تو اس وقت تو میں نمک کا ڈلا ڈالتا تھا لیکن اب نہیں میں کچھ دیر سے یوز نہیں کر رہا اس کے آلٹرنیٹیو کے طور پہ میں کوئر ایسن کو یوز کرواتا ہوں گرمیوں میں تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور اس میں نمک کی آت کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو میرے برڈز کو ضرورت نہیں پڑتی نمک کا ڈلا ڈال لے کی کچھ دوس ہوگرہ رکھتے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں آپ نمک کو اس کو چاڑتے ہیں اس کو تو نمک کی آت ہوگرہ اس کی کمی پوری ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کیلشیم جو ہے وہ آپ انڈا بھی ڈال کے کمی کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ ایک فوڈنگ کو ڈال رہے ہیں تو ساتھ آپ ایک کیلشیم بلوک بھی رکھ دیں یہ کیلشیم جو ہوتا ہے یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں پلاسٹو پیریس سے بنتا ہے کچھ دوست پر غیرہ گھر میں بھی بناتے ہیں کیلشیم بلوک تو میں تو یہ بزار سے ہی لے کے آتا ہوں یہ دس روپے کا ایک ہے یہ تو باقی ایک فوڈ وغیرہ میں ان کو یوز کرواتا ہوں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کے بتاؤں گا اس میں کس طرح سے آپ نے ان کو ایک فوڈ آفر کرنا ہے تو ایک میں بھی ہوتی ہے کیلشیم وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے اس کے کول میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو بوائل رائس دیتے ہیں اس میں بھی کیلشیم ہوتی ہے تو کیلشیم کی کمی جو ہے وہ میرے بارڈ میں ان چیزوں سے پوری ہو جاتی ہے یہ جو سمندری جھاگ ہے یہ آپ ایک پیس رکھ دیں ان کے کیج میں اس سے یہ چونچ وغیرہ بھی تیز کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اس کو کھاتے بھی ہیں اور یہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائے گی سانی سے تین سوڑ پر پاؤ آتی ہے یہ تو آپ کوشش کریں بڑے پیس والا لیں عام طور پر دکانوں میں وہ چھوٹا چورا انہوں نے رکھا ہوتا ہے تو اگر بڑے پیسز آپ کو مل جائے تو وہ تو بہت ہی بیسٹ ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے بہت کچھ سکھا ہوگا اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ